دجال دنیا میں کتنے دنوں تک رہے گا؟ آپ کے اپسن ہے یہ A. بارہ دن B. ستائیس دن C. چالیس دن D. ستر دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C دجال دنیا میں چالیس دنوں تک رہے گا ان چالیس دنوں میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی کے سنتیس دن عام دنوں کی طرح ہوں گے سوال نمبر تین حضرت عدریس علیہ السلام کو کس عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. تین سو سال B. تین سو پچاس سال C. پانسو سال D. چھے سو سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. حضرت عدریس علیہ السلام کو تین سو پچاس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا سوال نمبر چار حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے وقت آپ کی گردن پر کتنی مرتبہ چھوری چلائی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. سات مرتبہ B. چالیس مرتبہ C. ستر مرتبہ D. ایک سو بیس مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے وقت آپ کی گردن پر ستر مرتبہ چھوری چلائی تھی لیکن چھوری نہیں چلی سوال نمبر پانچ کون سے اسلامی مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. محرم B. سفر C. رمضان D. سوال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. رمضان المبارک کے مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے سوال نمبر چھے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. دس سال B. سترہ سال C. پچیس سال D. تیس سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک سترہ سال تھی؟ سوال نمبر سات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. تین سال B. چار سال C. آٹھ سال D. نو سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار سال نو مہینے خلیفہ رہے؟ سوال نمبر آٹھ کونسی قوم پر آندھی کا عذاب آیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. قوم سمود B. قوم لوت C. قوم آد D. قوم بنی اسرائیل آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. قوم آدھ پر آندھی کا عذاب آیا تھا سوال نمبر نو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا کیا نام ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. امانت B. جنت C. آمین D. شہادت آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C. ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا نام آمین ہے سوال نمبر دس قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. پانچ ہزار چار سو چونتیس مرتبہ B. چھے ہزار پانسو چوراسی مرتبہ C. سات ہزار آٹھ سو باون مرتبہ D. نو ہزار آٹھ سو مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. قرآن مجید میں لفظ اللہ چھے ہزار پانسو چوراسی مرتبہ آیا ہے سوال نمبر گیارہ قرآن مجید میں رات کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. اکتر مرتبہ B. اکیانوے مرتبہ C. پچانوے مرتبہ D. ننیانوے مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے B. قرآن مجید میں رات کا ذکر اکیانوے مرتبہ آیا ہے سوال نمبر بارہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطہ پر کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. سو سال B. دو سو سال C. تین سو سال D. پانسو سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطہ پر تین سو سال روتے رہے تفسیر نعیمی جلد ایک اس کا حوالہ ہے سوال نمبر تہرہ پہلی وحی رمضان المبارک کی کونسی تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. پانچ B. سات C. سترہ D. چوبیس آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے C پہلی وحی رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو نازل ہوئی تھی سوال نمبر چودہ وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ A. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ B. حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ C. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ D. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے D حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا؟ آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اس کو کپڑے میں ڈال کر اس کی ایک پورٹلی بنا لینی ہے اور اس پورٹلی کو آپ نے گھر میں ایک مقصود جگہ پر لٹکا دینا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اور بس چوبیس گھنٹے گزرنے کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ تالہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس کے کرشمیں اور موجزے آپ کو نظر آنے لگیں گے اور آپ کی قسمت رات و رات بدل جائے گی اس عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو تھوڑے سے نمک اور ایک چھوٹے سے کپڑے کی ضرورت ہوگی جو کہ تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوگا یعنی یہ عمل ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ میں بتاؤں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے میں اس عمل کو کرنے کے آپ کو ساتھ بڑے فائدوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں نمبر ایک گھر میں منحوسیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر طرف برکت چھا جائے گی بے برکتی جڑ سے ختم ہو جائے گی نمبر دو جادو اور اسیب اگر خدا نہ خاص طرح آپ پر کسی نے جادو کروا رکھا ہے یا آپ کے گھر پر کسی نے جادو کروا رکھا ہے تو اس عمل کی برکت سے گھر پر ہونے والا جادو بلکل بے اثر اور بیکار ہو جائے گا اور جادو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور اگر گھر میں کوئی اسیب ہوگا تو وہ بھی بے اثر ہو کر گھر سے بھاگ جائے گا نمبر تین کرس سے نجات نمبر چار گھرے لو ناچاکیاں اور لائیوں سے خاتمہ نمبر پانچ سیلری میں اضافہ اگر آپ کسی قسم کی نوکری کرتے ہیں اور آپ کا ذریعہ ماش نوکری ہے تو اس عمل کی برکت سے آپ کی نوکری میں ترقی ہوگی نمبر چھے نظرِ بات کا خاتمہ نظرِ بات بہت خطرناک ہوتی ہے نظرِ بات میں جان تک لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے لیکن اس عمل کی برکت سے آپ اور آپ کے گھر والے نظرِ بات سے مفوض رہیں گے نمبر ساتھ رزق اور دولت میں اضافہ اس عمل کو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ اس عمل کو کر لینے سے آپ کے گھر میں اتنی زیادہ دولت اور رزق آئے گا کہ رکھنے کی جگہ تک باقی نہ بچے گی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی چھوٹا سا سفید کپڑا لے لینا ہے ضروری نہیں کہ کپڑا نیا ہو لیکن کپڑا پاک ہونا چاہیے اس پر کسی قسم کی غلیز چیز نہیں لگی ہونی چاہیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی سفید چھوٹا سا کپڑا مجود ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک مٹھی نمک لے کر اس کپڑے میں رکھ دینا ہے کپڑے میں نمک رکھنے کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے تین بار آپ نے سور اخلاص یعنی کلہو اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ بار یا رضا کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سے ایک بار بسم اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے کپڑے کی ایک پوٹلی بنا دینی ہے اور اس پوٹلی کو آپ نے گھر میں ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں آپ پیسہ وغیرہ یا زیورت وغیرہ رکھتے ہیں آپ کسی بھی علماری میں رکھ سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی پاک جگہ ہے آپ اس پوٹلی کو وہاں رکھ سکتے ہیں تین مہینے کے لیے آپ نے اس پوٹلی کو وہاں رکھ دینا ہے اور تین مہینے کے اندر اندر تو چھوڑیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس عمل کے کرشمیں اور موجزے آپ کو نظر آنے لگیں گے میں نے جس جس شخص کو بھی اس عمل کو کرتے دیکھا ہے کچھ دن بعد اس کے حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں جیسے تبدیل ہونے کا حق ہے اگر وہ فقیر بھی تھا تو فقیر سے بادشاہ بند گیا ہے